سو مائی یوٹیوب فیملی آج میرے یہاں بننے جا رہا ہے بیگن کا بھرتا تو میرے یہاں جو بیگن کا بھرتا بنتا رہا ہے بہت ہی مزیدار ہوتا ہے تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی گھبرائیے گا بلکل بھی نہیں فل لیس بھی بتاؤں گی کیسے کیسے بنتا اور کیا کیا ڈالا جاتا ہے ساتھی ساتھ میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاتی چلوں جب بھی مارکر جایا کریے نا تو موٹا بیگن لیا کریے اس لیے نا کہ اس میں گودہ نکلتا ہے اگر آپ پتلا بیگن لیں گی نا تو اس میں سے گودہ بلکل بھی نہیں نکلے گا صرف چھلکا چھلکا رہے گا تو چھلکا اچھا نہیں لگتا ہے ویسے بھی چھلکا نکال دیا جاتا ہے وہ تو صرف گودہ رہتا ہے نا تو جو موٹا رہتا ہے اور تھوڑا چھوٹا رہتا ہے اور میرے پاس یہ جو بیگن ہے نا یہ موٹا بھی ہے اور لمبا بھی ہے تو میں نے زیادہ نہیں لیا ہے تین سے چار لیا ہے اس لیے نا کہ جب بہت زیادہ بیگن ہو جاتا تو وہ بھی نہیں اچھا لگتا ہے تو ہر چیز بیلنس سے رہے تو بیٹر رہتی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسے نا ایک طوے پہ آئے لگا کے رکھ دیجئے اور کسی چیز سے ڈھک دیجئے تو کیا ہوگا یہ بہت جلدی گل جائے گا اگر آپ طوے پہ نہیں رکھنا چاہتی ہیں فرائپن میں رکھنا چاہتی ہیں تو وہ بھی بہت اچھی بات ہے تو میں نے طوے پہ رکھا ہے ابھی بہت ساری چیزیں جو ہیں ایسے ہی پکائی جائیں گے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں کھولا رکھی ہوں بیگن کو میں نے اس لیے کھول دیا ہے کیونکہ مجھے نا اس کے سائیڈ پلٹنی تھی تو وہی چیک کر رہی تھی کہ دیکھوں ہو گیا ہے کی نہیں ایک اور بات میں آپ لوگوں کو بتاؤں اگر آپ پھاڑ کے نہیں رکھنا چاہتی ہیں تو کوئی بات نہیں بیچ سے کٹ لگا دیا کریے اس لیے نا اس میں جلنے کا خطرہ نہیں رہتا ہے تو یہ بات میں آپ لوگوں سے کہوں گی بیٹر آپشن یہی ہے کہ پورا کھڑا ہی رہنے دیجئے لیکن بیچ سے کٹ لگا دیجئے اور اس میں تھوڑا سا آئل لگا دیا کریے آئل سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی نترنے میں بہت آسانی رہتی ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جیسے جلا جلا لگ رہا ہے ابھی تو یہ شروعات ہے لاش تک دیکھیں کیا ہوتا ہے میں ہمیشہ نا ویسے ہی رکھتی تھی مطلب بیچ سے کٹ لگا دیتی تھی لیکن آج میرے مائن میں پتا نہیں کیا آیا کہ میں نے اسے بیچ سے پھار دیا اور آئل لگا کے رکھ دی ہوں بیگن بھی اچھا خاصا ٹائم لیتا ہے تب بھی پندرہ سے بیس نٹ لیا کیونکہ نا اسے ہلکی ہلکی آج پہ پکانا رہتا ہے تاکہ یہ اندر تک گھل جائے یعنی اندر تک پک جائے اور اگر یہ کچھا کچھا رہ جاتا ہے نا تو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے تو اس بات کا خیال لگ کریے گا جب بھی آپ گیس پہ رکھے گا تو بہت ہی ہلکی آج پہ اسٹارٹنگ میں تو آپ گرم کرنے کے لئے تبے کو یا پھر فرائی پن کو تیز آج پہ رکھیں گی پھر نا اسے بہت ہلکی آج پہ رکھ دیجے گا تو یہاں پہ دیکھئے میرا بیگن تیار ہو چکا ہے اب کچھ بھی باقی نہیں بچا بیگن کو سائیڈ کرنے کے بعد میں نے لیا ہے چار ٹماتر میرے پاس بڑے سائز کا ٹماتر تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ بلکل ریڈ ریڈ تھا اور گھولا ہوا تھا اس میں جتنا پکا ہوا ٹماتر رہ گا اتنا اچھا ہے اسے بھی بیچ سے کٹ لگا لیجے بیچ سے کٹ آپ لوگ دیکھ سکتی ہیں اور لے لیجے ایک پیاز ٹماتر کی اسکین تو بہت جلدی گل جاتی ہے لیکن اندر کا جو گودھ رہتا ہے وہ تھوڑا ٹائم لیتا ہے تو اسی لئے میں نے اسے بھی بہت ہی ہلکی آنچ پہ رکھا ہے لیکن پیاز کیا ہے کہ یہ تھوڑا تیز آنچ لیتی ہے تو میں نے کہا کوئی بات نہیں ساتھ میں دونوں ہو جائیں گے ہلکی آنچ پہ اور پھر لے لیجے لہسن اور ہری مرچ ٹماتر جب تک دھیری دھیری آنچ پہ پک رہا ہے ہم دوسرا کام کر لیتے ہیں کیونکہ ابھی بہت سارا کام باقی ہے دھنیا پتی ہری مرچ پیاز لیسن آلو بھی میں زیادہ نہیں لوں گی اور میرے پاس یہ آلو جو ہے نا وہ پانچ سے چھے ہے اتنی زیادہ بھاپ ہے نا کہ کچھ بھی نہیں دکھ رہا ہے تو میں نے اسے گیس پہ رکھ دیا تھا اور آلو بوائل ہو جو ایک اور ٹریک میں آپ کو بتاؤں جس میں آپ کا ٹائم بھی کم لگے گا اور آپ کی گیس بھی بہت کم جائے گی تو اگر آپ چاہتی ہیں کہ ایک یا دو ہری مرچ جو ہے جیسے بیگن کو فرائی کیا جا رہا ہے مطلب بیگن کو بھونا جا رہا ہے ویسے ڈال دیا جا تو زیادہ اچھا رہے گا اس سے کیا رہے گا کہ کھانا سودھا سودھا لگے گا مطلب بھورتا سودھا سودھا لگے گا اگر آپ چاہتی ہیں تو بیگن کو کٹ کر لیجی بیچ سے مطلب ہلکا کٹ لگائیے اور پھر اس کے بیچوں بھی جو ہے ہری مرچے ڈال دیجی تو کیا ہوگا بیگن کے ساتھ ساتھ آپ کے ہری مرچے بھی پک جائے گی دوسرا والا بیگن آپ ایسے ہی کریں گی ایک یا دو ہری مرچے ڈال دیجی تیسرا والا بیگن جو رہے گا آپ اس میں لحسن کو ڈال دیجی بہت لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ لحسن بھی دو تین یا تین سے چار بھونا ہوا رہے ہیں تو اس کے مطلب بیچوں بیچ مٹ ڈال دیجی گا وہ نیچے گر جائے گا کیونکہ لحسن جو گر سکتا ہے تو کیا کریے گا اس میں آس پاس جو ہے ڈال دیجی گا اس کے اندر تو اس میں آپ پر ٹائم بھی کم لگے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ ساتھ ہی ساتھ ایک سے دو تین کام ہو جائے گا تو میں آپ لوگ کو اس لیے بتانا چاہ رہی ہوں کہ کسی بھی چیز کو بہت زیادہ ڈیفکلٹ نہیں مرانا چاہیے کہ سامنے مارا یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ ارے کون اس کی ریسپی بنائے گا اتنا زیادہ ٹائم لگتا ہے اور دوسرے بہت زیادہ انگریڈینس لگتا ہے تو میں بہت ہی سمپل طریقے سے بتاؤں گی اور بہت ہی اسی بتاؤں گی تاکہ آپ لوگ کر سکیں کیونکہ نا مجھے خود یہ بات نہیں پسند ہے کہ کوئی بہت زیادہ پریشان ہو کسی چیز کو بنانے کے لئے تو بہتر یہ ہے کہ اس کو بہت ہی آسان انداز میں بتا دے جائے وہ خوش بھی ہو جائے اور جو بنانا چاہ رہا ہے اس کا بن بھی جائے تو سب کام تو کمپلیٹ ہو گیا ہے اب میرے پاس آ چکا ہے ہرا دھنیا ہری پیاز ارے سوری ہری پیاز نہیں پیاز ہری مرچ اور لیسن تو میں آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ اسے تھوڑا سا باریک کٹ کرنا ہے کیونکہ نا بھورتے میں جو ہے یہ سب چیز جو ہے بہت باریک جاتی بہت نہیں پھر بھی باریک جاتی ہے آپ لوگوں کو میں نے دکھایا تھا کہ میرے پاس پانچ سے چھے آلو ہے جسے بوائل کیا جا چکا ہے تو آلو کو توڑ دیا گیا ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو بائیگن تیار گیا گیا تھا اسے بھی ہر چیز کو اس میں اچھے سے ڈال دیا گیا ہے اور پھر اس میں ڈال دیا گیا ہے کچھ مسالہ بہت زیادہ کچھ نہیں ڈالنا ہے پاستہ مسالہ ڈال دی ہوں اور لال والی مرچ کیونکہ مجھے تھوڑا تیکھا چاہیے بہت زیادہ تو نہیں لیکن تھوڑا تیکھا چاہیے اور پھر اس میں ڈال دیا گیا ہے ٹماتر جو کی بھونا ہوا تھا پیاس تو جس کی وجہ تھے گیلا گیلا ہے کیونکہ ٹماتر میں پانی رہتا ہے اس لیے اور یہ بھرتا گیلا ہی گیلا اچھا لگتا ہے بہت زیادہ نہیں پھر بھی گیلا رہے سب کچھ کرنے کے بعد اس میں آپ سب ڈالا جا رہا ہے دیکھ رہے ہیں آپ اس میں ڈال دیا گیا ہے لہسن لہسن بلکل ساتھ دیکھ رہا ہے اور میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتائیوں یہ بات لہسن اس میں تھوڑا زیادہ جائے گا اور جب کھاؤ اور بیچ بیچ میں لہسن آتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے لیکن میں یہ غلط بول لیں ہوں کیونکہ جو بھی چیز بنائی جاتی ہے تو سب چیزوں کو ملا کے تب ہی وہ بہت اچھے بن دیں اگر ایک ہی چیز ڈال دے جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنی اچھی بنے گی کیونکہ ہر چیز کی ایک الگ خاصیت رہتی ہے سو مائیوٹیوب فیملی یہاں پہ میں نے غلط بول دیتا ہے نہیں ہر چیز جانے کے بعد ہی کوئی بھی چیز جو بنائی جاتی ہے وہ اچھی بنتی ہے اچھی نہیں بلکہ بہت اچھی بنتی ہے تو پھر اس میں جا چکا ہے خرادھنیا پیاس اور ہر ایمیج ان سب چیزوں کو ڈالنے کے بعد اچھے سے مکس کر لیجے اب اس میں کچھ بھی کام نہیں بچا ہے لیکن ایک چیز بچی ہے جو کہ بتانا بہت ہی ضروری ہے سو مائیوٹیوب فیملی میں آپ لوگ کی بے قراری کو بڑھاؤں گی نہیں کیوں کیا چیز ہے تو میں بتا دوں دیر نہ کرتے ہوئے کہ اچار کا آئل ڈال دیجئے لاسٹ میں اگر آپ کے پاس اچار کا آئل ہو تو اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں دوسری بھی ترکیب میں بتاؤں گی ویسے ہر گھر میں اچار رہتا ہے اور کسی بھی اچار کا آئل ہو آم کا ہو بھروہ مرچوں کا ہو یا ہر ہی مرچ کا تو اس میں سے نا تھوڑا سا آئل ڈال دیجئے گا تو دوسری ترکیب کیا ہے اچار نہیں ہے کوئی بات نہیں آئل نہیں ہے اس کا کوئی بات نہیں تو آپ سرسو کا آئل ڈال دیجئے لیکن لیکن کیا یہ بھی بتا دوں کچھا آئل ڈالیے گا پکائیے گا بلکل بھی نہیں سو مائی یوٹیوب فیملی مزیدار بھرتا تیار ہے تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کریئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں مائی یوٹیوب فیملی امید بخیر ہوں گے اللہ کا کرم ہے میں بھی بخیر و آفیت سے ہوں آج منوں کا بائیس روزہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور آج جگنے والی رات ہے کیونکہ تیسنی طرح بھی ہم لوگ پڑھیں گے نا جگے گا آج کیا پانچی رات تو رہتی ہے جگنے والی تو اس میں ضرور جگ لیجئے کیونکہ یہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ میری باتوں کو سن کے اس پر ضرور عمل کریں گی اور اپنے ہر گناہ کی مانگ بھی مانگیں گی اور ہر او چیز مانگیں گی جو آپ کو ضرورت ہے کیونکہ انسانوں سے کہنے کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے آپ اللہ تعالیٰ سے کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ اسے ضرور پورا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ سو مائی یوٹیوب فیملی یہی سے کروں گے میں اپنے ویلوگ کا انڈ اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا خوشیئے گا خوشیئے باتیئے گا اپنے اردگیرد کا خیال لکھئے گا ایک بات میں اور آپ لوگوں سے کہوں گی کہ جیسے میں نے اپنا بھورتہ تیار کیا ہے آپ لوگ بھی ٹرائی کرئے گا مجھے امید ہے نا کہ اگر آپ لوگ ٹرائی کریں گے نا تو آپ لوگ کو بہت زیادہ پسند آئے گا کیونکہ یہ بھورتہ نا ریل پوچھے تو بہت اچھا تیار ہوتا ہے بہت ہی زیادہ اچھا تیار ہوتا ہے تو میں نے یہ سب چیز اس لئے لگا دی ہے تاکہ اگر کہیں آپ بھولنے لگیں تو میرے ویلوگ کو دیکھ کے اپنے بھورتے کو تیار کر لیجئے تو یہ تو میرا ویلوگ ہے نا اس لئے میں کوکنگ ویلوگ ڈال دیتی ہوں کہ چلو کوئی بات نہیں زیادہ تر آج کل میں ریسپیش شیئر کر رہی ہوں نمزان کی وجہ سے ویسے بھی کرتی ہوں تو اس لئے میں نے کوکنگ ویلوگ ڈالنا شروع کر دیا ہے پھر مجھے اجازت دیجئے ایک بات میں اور آپ لوگوں سے کہوں گی لائک کر دیجئے گا کمنٹ کر دیجئے گا بہت اچھا لگے تو سسکرائب کر دیجئے گا اور سسکرائب اپنے نیو ممبر سے کہہ رہی ہوں اپنے اولڈ ممبر سے نہیں کہہ رہی ہوں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ہوتاالہ نیسٹ ویلوگ میں میرے لئے بہت ساری دعا کریے گا اللہ حافظ